موسیقی وہ کھا کھا کہ کچھ لوگ نے اپنا میدہ جو ہے وڈسٹرپ کیا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ عام جو گرمے روٹین وائز جو کھانا بنتا ہے اس کو کھا نہیں پاتے اگر کھاتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں تو ان کو حضم نہیں ہوتا تو ان کے ایک بہت بڑا ان کا یہ مسائل ہے ان کے سب کے حل کے لیے آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا نسکہ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک ایسا آپ کے ساتھ ایک ٹوٹکا اور ایسی ایک آپ کے ساتھ چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے استعمال سے آپ جتنا چاہیں اب آپ گوشت کھا سکتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اب آپ بڑیت پر جتنا چاہیں گوشت کھا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو صرف ایک چیز استعمال کرنا ہوگی آپ گوشت جتنا مرضی کھائیں لیکن کھانے کے بعد آپ صرف ایک چیز اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کے استعمال سے نہ تو آپ کو بدحضمی ہوگی اور نہ ہی آپ کے پیٹ میں گیس ہوگی اور نہ ہی آپ کو جلن ہوگی اور نہ ہی اس طرح کا کوئی بھی مسائل اگر آپ کو ہوتا ہے پیٹ کا تو وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا آپ بس ایک چیز بس استعمال کریں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کے ایک چیز کے استعمال سے آپ کا پیٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہے گا لیکن آپ پھر بھی ایک مناسب مقدار میں کھائیں یہ نہیں کہ آپ زیادہ اور کھالیں اور پھر بعد میں کہیں کہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھائیں لیکن پیٹ بار کے کھائیں لیکن اس کے بعد آپ صرف ایک چیز استعمال کر لیں آپ ناظرین وہ چیز کیا ہے وہ چیز ہے ڈائی گیس انٹا سیٹ سیرپ ڈائی گیس انٹا سیٹ سیرپ ایک سیرپ ہے یہ میڈکس کمپنی کا ہے ٹھیک ہے یہ آپ آپ کو کسی بھی میڈکسٹور سے مل جائے گا اب آپ کہیں گے کہ یہ سیرپ سیرپ تو ویسے بھی بہت سارے ہیں پیٹ کے لیکن یہ ایک ایسا سیرپ ہے جو کہ دیسی جڑی بھوٹیوں سے بنایا گیا ہے اور اس میں ایک بہت خاصیت ہے اس میں ایک ایسی خاصیت ہے جو کہ آپ کے پیٹ کو بلکل ایسے کر دیتی ہے کہ جیسے آپ نے کچھ کھایا تھا اور اس کو جلدی حضم کرنے میں بہت مدد دیتی ہے تو ناظرین آپ یہ استعمال کر کے دیکھیں اس کے ویسے مارکٹ میں آپ کو کسی بھی میڈکسٹور سے آپ کو ساشے مل جائیں گے اگر آپ ساشے لانا چاہتے ہیں تقریباً چھوٹے ساشے ہوتی ہیں ایک ساشے کا اتنا وزن ہوتا ہے کہ آپ کے جو ایک چمچ ہوتا ہے جس طرح ہمیں ایک چمچ کسی بھی شربت کا کسی بھی سیرپ کا آپ ایک چمچ پیتے ہیں اسی طرح انہوں نے اس کا ایک ساشے بنایا ہوا ہے یعنی کہ ایک چمچ کی مقدار کے نسبت ایک ساشے ہے وہ آپ استعمال کر لیں وہ اپنی جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ اس طرح کریں آپ اس کی بوٹل اگر لے آئیں تو وہ بھی تقریباً 100 سامتنگ آپ کو بوٹل میں اتنے کی ملے گی ٹھیک ہے وہ آپ لا سکتے ہیں اور آپ نے کرنا ابھی یہ ہے آپ نے کھانا کھانا پہلے جو بھی آپ کھانا چاہتے ہیں کھانا کھالیں پیٹ بار کے کھانا کھالیں کھانا کھانے کے بعد اس کو بھی پیٹ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کا پیٹ بالکل ٹھیک رہے گا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ کھانا پیٹ بار کے کھالیں کھانا کھانے کے بعد اس کا ایک چمچ اگر آپ نے بوٹل لی ہے تو اس کا ایک چمچ آپ پی لیں اگر آپ نے وہ ساشی لی ہے تو ایک ساشا ہر کھانا کھانے کے بعد جب بھی آپ کھانا کھائیں گے جب زیادہ کھانا کھائیں جب منحلکہ کھائیں تو پھر تو ضرورت نہیں ہے لیکن جب زیادہ کھانا کھائیں کھانا کھانے کے بعد ایک ساشا پی لیں ان کو بھی پیٹ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ آپ کے پیٹ کے جتنے بھی مسائل ہیں آپ کو بدحضمی نہیں ہوگی آپ کو گیس نہیں ہوگی اور آپ کو نہ ہی اس طرح کا کوئی بھی تضابیت پیرا کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی وڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز نیچے وڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں اور اگر آپ کو یہ وڈیو اچھی لگے تو اس کو جتنا ہو سکے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ مل سکے آج کے لیے بس اتنا ہی نیکس وڈیو تک اجاز دیں اللہ حافظ